جب بھی سیول سروس میں بچوں کی سیلیکشن ہوتی ہے تو اس وقت انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن سروس میں آنے کے بعد جو دکتیں اور جو پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑتی ہے اکثر ان دکتوں اور پریشانیوں کا میڈیا میں کوئی ذکر نہیں ہوتا میڈیا میں کوئی باتچیت بات نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم اپنی دکت اور پریشانی کو لے کر بینہ سرکار کو بتائے یا بینہ سرکار کی اجازت کے میڈیا میں آتا ہے تو اس پر سیول سروس کے جو قوانی نے اس کے مطابق کاروائی ہوتی ہے لیکن ایک ہینڈ آؤٹ ایک پریشنوٹ جو ہے وہ پچھلے لگ بگ دو تین دن سے سرکولیٹ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پریشنوٹ جو لکھا ہے یہ دوہزار بارہ تیرہ بیچ کے جو جمعہ کشمیر ایڈمیسٹریٹیو سروس کے جمعہ کشمیر ایڈمیسٹریٹیو سروس یا الگ الگ سروس میں جو کام کرنے والے دوہزار بارہ تیرہ بیچ کے آفیسرز ہیں انہی میں سے کسی انہی آفیسرز نے لکھا ہے اور اس پریشنوٹ میں انہوں نے دو باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم انماس ریزائن کرنے جا رہے ہیں دوہزار بارہ تیرہ بیچ کے آفیسرز ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعہ کشمیر کی سرکاری ملازمت سے استیفہ دے دیں گے کیونکہ ہم تنگ اور پریشان اس بات سے ہو چکے ہیں کہ دوہزار بارہ تیرہ سے اور دوہزار چوبیس ہو گیا تیرہ سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک ہماری پروموشن نہیں ہوئی ہے اور اگر تیرہ نہیں تو کم سے کم دس سال کا اور بارہ سال بارہ یارہ بارہ سال کا وقت تو گزر چکا ہے تو ابھی تک ہماری کوئی پروموشن نہیں ہوئی ہے جبکہ ہمارے ہی ساتھ کام کرنے والے پروموشن کوٹا میں جو لوگ سیکشن آفیسر لگے تھے یا ہیڈ اسسٹینٹ یا کسی اور پوزیشن پر لگے تھے وہ پروموٹ ہو کر ہمارے باس بن چکے ہیں کئی جگہوں پر لیکن ہم جبکشمیر ایڈمیسٹریٹو سروس کا امتحان کوالیفائی کرنے کے باوجود ابھی بھی پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ماس ریزنیشن کریں گے دوزار بارہ تیرہ بیچ کے آفیسر نے کہا ہے کہ ہم استیفے جو ہے ایک ساتھ دے دیں گے اور ہم سرکاری مرازمت چھوڑ کر کوئی اور کام کریں گے یہ بھی کہا ہے کہ بارہ سال پہلے ہم لوگوں نے یہ امتحان کوالیفائی کیا تھا لیکن جے کے ایڈمیسٹریٹو سروس کے ٹائم سکیل میں ابھی تک ہمیں پروموٹ نہیں کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چپراسی کے طور پر جو لوگ لگے تھے جونیسٹریٹو کے طور پر جو لوگ لگے تھے وہ لوگ پروموشن لیڈر میں اوپر آئے ہیں اور ان کو جے کے ایس کا ٹائم سکیل جو ہے وہ پانچ ایڈوانسمنٹس کے بعد ہی ملا ہے یعنی پانچ پروموشن کے بعد ان کو ٹائم سکیل ملا ہے اس کی بجائے اس کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جونیر کے ایس آفیسر ہیں جونیر جے کے ایس آفیسر ہیں انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور پروموشن کا جو پروسس ہے وہ جتنا ٹرانسپیرنٹ اور جتنا فیر ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں سال دوزار تیرہ میں انڈر سیکرٹری اپوائنٹ کیا گیا تھا اور ہم ابھی بھی سیول سچی والے میں یا کسی بھی جگہ پر اگر کام کر رہے ہیں تو دسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر کے طور پر یا کسی اور پوزیشن پر اگر کام کر رہے ہیں تو انڈر سیکرٹری کے رینک میں ہی ابھی بھی کام کر رہے ہیں دس سال ہو چکے ہیں اور ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاؤ آفیسر جنہیں دوزار بارہ میں ریکروٹ کیا گیا تھا دوزار بارہ میں جن کو ریکروٹ کیا گیا تھا اب سال دوہزار چوبیس میں انہیں جمہ liberated service service میں انڈکٹ کیا جانے وہ انڈکٹ کیے جانے والے ہیں جمہ قشم ہے کہ ایڈیشنل پوست سرکار کریٹ کرے تاکہ یہ جو ہماری پرموشن کا اور ہمارے پروگریشن کا مسئلہ ہے اس کو ریڈریس کیا جا سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہیڈ اسسٹنٹ تھے سیکشن آفیسر تھے یا اس کے علاوہ جونیر کیس آفیسرز کو لے کر بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ اسسٹنٹ ہیں سیکشن آفیسر ہیں وہ پرموٹ ہو گئے وہ ہم سے اوپر چلے گئے اور ہمارے باس بن گئے ہیں اور ہم جمعکشن ایڈیشن سرویس میں ہونے کے بعد بھی جونیر کیس ہونے کے باوجود ہماری ابھی تک پرموشنیں نہیں ہوئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کینیڈیٹ جو جمعکشن ایڈیشن سرویس کی امتحان میں فیل ہوئے تھے اور وہ لاؤ یا پلاننگ میں چلے گئے وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں سرویس میں اور ہم ابھی بھی ان سے پیچھے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرف اتنا ہی نہیں دوزار بارہ تیرہ دوزار بارہ کا بیچ ون دوزار بارہ کا بیچ ٹو اور دوزار تیرہ کا بیچ یہ تین بیچ جو ان تینوں بیچوں کے آفیسس نہیں کہا ہے کہ اگر حکومت ہماری بات نہیں سنتی اور جو ڈیزرو کرتے ہیں یا جو ہمارا اوورڈیو ہے ٹائم پروموشن اگر وہ ہم کو وقت پر نہیں ملتا ہے تو اس سے بہتر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سرکاری ملادفن سے استیفہ دیں اور کوئی اور کام کریں اب یہ دوزار بارہ بیچ کے دوزار بارہ کے دو بیچز اور دوزار تیرہ کا بیچ ان بیچوں سے تعلق رکھنے والی یہ آفیسر استیفہ دیں یا استیفہ نہ دیں لیکن حکومت کو اس بات پر تو سوچنا پڑے گا کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ جو پروموشن یا جو پروگریشن کیریئر میں آفیسر کے لیے مست ہوتا ہے جس سے آفیسر جس سے آفیسر انسپائر ہوتا ہے جس سے آفیسر کا انرجی لیول کام کرنے کا بڑھتا ہے آخر کار کیا بجا ہے کہ ابھی تک حکومت اس ماملے میں سنجیدہ نہیں ہے اور ان کی پروموشنز ٹائم پر نہیں ہوتی ہے پروموشنز ٹائم پر نہ ہونے کے وجہ سے اگر اب یہ مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ ہم سرکاری ملازمت سے استیفہ دے دیں گے تو یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ جمکشویر ایڈمیسریو سروس سے تعلق رکھنے والے آفیسرز میں ڈسکنٹینٹ کتنا زیادہ ہے